اسلام علیکم ویورز جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ ہم نے فسٹر فزکس کی نمیریکل کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو آج ہم آپ کے لئے لے کریں نمیریکل نمبر سات شریہ تین سے لے کر سات شریہ سات شریہ پانچ تک چپٹر نمبر سیون کے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوئے ہیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو پہلے سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں نمیریکل کی جانب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں 8 کلو گرام باڈی ایگزیکیوٹ سیمپل ہارمونک موشن ویڈ ایمپلیٹوڈ 30 سنٹی میٹر باڈی ہے جس کا وزن 8 کلو گرام ہے اور ایمپلیٹوڈ کتنے 30 سنٹی میٹر کہہ رہے ہیں تو میٹر میں کنوارٹ کریں گے تو کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے بائی سو سے تو ہمارے پاس آجائے گا 0.3 میٹر تو اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے ریسٹورنگ فورس ساٹھ نیوٹن وین دا ڈسپلیسمنٹ ہے 30 سنٹی میٹر ریسٹورنگ فورس کتنی ہے فورس اکوال دو ہے 60 نیوٹن اور ڈسپلیسمنٹ کتنے ہے 30 سنٹی میٹر تو کنوارٹ کریں گے میٹر میں ڈیوائیڈ کر دیں گے سو کے ساتھ آجائے گا 0.3 میٹر اب کیا کہہ رہا ہے فائنڈ کریں پیریڈ بے ٹائم پیریڈ فائنڈ کریں اس نے اس میں پوچھ لیے ہیں اتنا ایمپارٹنٹ نہیں ہے کیونکہ بہت سارے اس نے پوچھ لیے ہیں یہ پانچ نمبر یا تین نمبر میں دے گا چھوٹا سا بلکل آپ سے ایک دو پوچھ سکتے ہیں آپ نے کرنا پورا ہے تو اس میں یہ بھی کہہ رہا ہے وین دا ڈسپلیسمنٹ اس بارہ سینٹی میٹر پہلے ہم نے اس نے پہلی بھی ڈسپلیسمنٹ دے دی ہے پھر ڈسپلیسمنٹ دے رہا ہے بارہ سینٹی میٹر سہلے ہم ٹائم پیریڈ کے لیے سیم فارمولا یوز کریں گے تو کیک ہمارے پاس ہوتا ہے ایف آور ایکس اب ایف آور ایکس ہم سیم فائنڈ کریں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے کیونکہ فورز بھی دی ہوئی اور ڈسپلیسمنٹ بھی دیا ہوئے فورز سارس ہی اور ڈسپلیسمنٹ ہم نے نکالا تھا زیر شریع تین یہ فرسٹ والی ڈسپلیسمنٹ ہے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو پاس آیا جائے گا دو سو نیوٹن پر میٹر ٹائم پیریڈ میں یہ والی ویلیو کے کی اور جگر ویلیو پٹ کریں تو ہمارے پاس کیا جائے گا ٹو پائی ہوتا ہے نا ٹو پائی اکول ٹو ایم اور کے ہوتا اس کانڈرور ٹو ویسے کا ویسے تو پائی کی قیمت تین شریع چودہ ایم کی قیمت ہمارے پاس تھی آٹھ اور ہم نے کے کی کتنے نکالی ہے دو سو ٹھیک ہے دو سو کی یہ والی پٹ کر دیں گے تو اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا تو دیکھیں چھے شریعہ اٹھائیس اس کو ضرب کریں گے تو آپ کے پاس چھے شریعہ اٹھائیس تو اس کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے ایڈ کو دو سو سے تو آپ کے پاس آ جائے گا زیر شریعہ زیرو چار تو چھے شریعہ اٹھائیس ویسے کا ویسے اور زیر شریعہ زیرو چار کو انڈرورڈ لیں تو زیر شریعہ زیرو 0 شریعت 2 آئے گا تو اس کو اگر آپ ضرب کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 1 شریعت 2 پانچے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 شریعت 3 تو فار ایکسلیشن ہوتا ہے نفی کے اور ام انٹو ایکس تو کے ہمارے پاس 200 تھا تو ماس تھا 8 کلو گرام تو ایکس کی ویلیو تھی 0 شریعت 12 اب آپ کیا کریں گے 200 پہ 8 ڈیوائیڈ کریں تو آ جائے گا 25 ضرب کریں گے 0 شریعت 12 تو آپ کو پاس آ جائے گا 3 تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ایکسلیشن ہمارے پاس آ گیا 3 میٹر فی سیکنڈ سکیر سپیڈ کے لئے ہمارے پاس فارمول ہوتا ہے و ایکول ڈو امیگا ایکس نار سکیر میں نے ایکس ون سکیر کا انڈروڈ تو امیگا ہمارے پاس ہوتا ہے 2 پائی آور ٹی تو 2 پائی کی کیمت 3 شریعت 14 ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹی کی کیمت ہمارے پاس دیں ایک شریعت 13 ایک شریعت 13 سیکنڈ یہ ہم نے نکال لیا بھی تو اب ہمارے پاس آ جائے گا 6 شریعت 28 تقسیم کریں گے ایک شریعت 13 تو ہمارے پاس آ جائے گا چار شریعت 83 ریڈین یہ پٹ کریں اسی میں تو آکے تو کیا بنتا ہے و ایکول ڈو آ جائے گا چار شریعت 83 امیگا کی ویلیو اور اب کیا کریں گے 0 شریعت 03 یہ ایکس نار کی ویلیو ایکس ون کی ویلیو 0 شریعت 12 ان دونوں کا سکیئر لیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا اس طرح کا کچھ تو اس میں سے یہ والی ویلیو نکال لیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس اس کا انڈرول لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا چار شریعت طرح کیسی کے ساتھ ضرب بھی کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس فینلی جواب آ جائے گا تو کائنیٹک انتجی ہوتی ہے ایک بٹا دو کے ایکس نار سکیئر منس کے ون ایکس سکیئر تو ایک بٹا دو کے ہمارے پاس تھا دو سو تو اس کی ویلیو یہ ہے اس کا سکیئر اس کی ویلیو یہ ہے اس کا سکیئر سکیئر میں سے یہ والی منس کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی کچھ ویلیو آئے گی تو یہ دو سو پر دو ڈیوائیڈ کریں گے تو آ جائے گا سو اس کو ضرب کریں گے تو آ جائے گا سات شریعت پانچ چھ جول تو پٹینچنل انرجی کلڈ ہوتا ہے ایک بٹا دو کے ایکس ون کا سکیئر لیں گے ایک بٹا دو ویسے کا ویسے کے کی ویلیو دو سو اور ایکس ون کی ویلیو زیر شریع بارہ اس کا سکیئر اس کو آپ مزید ریزال کریں تو یہ ساو آ جائے گا اس کا سکیئر لیں کہ ضرب کریں گے تو آپ کو پاس ایک شریع چوالیس جول انرجی کا یونٹ جول تو یہ آپ کے پاس فینلی ریزالٹ اب ہم چلتے ہیں میرکل نمبر فور کی جانے تو اس میں دیکھیں کیا کہہ رہا آپ کو اب بلاک آف ماس فور کلو گرام ماس کتنا ہے چار کلو گرام ہے ڈرابڈ فرام ہائٹ ہائٹ کتنا ہے زیر شریع ایٹی میٹر ہائٹ زیر شریع ایٹی میٹر کانسٹنٹ سپرنگ آف سپرنگ کانسٹنٹ کے کوالٹو کے بھی اس نے دے رکھا کے بھی ہم نے اس کو لے لیا تو اس کے بعد کیا کہہ رہا فائنٹ دا میکسمن ڈسٹینس سپرنگ ویل بی کمپریسٹ لمبائی فائنڈ کرنی ہے کونسی جس کے ذریعے سپرنگ کو کمپریس کیا گیا تھا ڈسٹینس فائنڈ کرنا تو ہمارے پاس فارمول ہوتا ہے پوٹینشل انرجی کا ایک بٹا دو کے ایکسناٹ سکیئر تو اب ہم نے ایکسناٹ فائنڈ کرنا تھا تو کیا کریں گے یہ والا جو دو ڈیوائیڈ اورائزر ضرب کر دیں گے دو پی ایکوال دو آجا گا کے ایکسناٹ سکیئر ایکسناٹ سکیئر ویسے کا ویسے اور کے کو ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس ایکویشن آ جائے گی تو اس کے بعد پی ای اٹھتا ہے ایم جی ایچ ایم جی ایچ کا فارمولہ ایم ماس چار تھا جی کی ویلیو نو شریعہ آٹھ خود ہم لیتے ہیں ایچ ہمارے پاس کتنا تھا زر شریعہ آٹھ ان دنوں کو ضرب کریں گے تو اکتیس شریعہ چھتیس جول اب ہم اسی ویلیو کو ادھر پوٹ کرتے ہیں دو اکتیس شریعہ چھتیس اوپر کیا آ جائے گا کی ویلیو انیس سو ساٹھ جو اس نے دے رکھی تھی ایکویشن میں تو اس کے ساتھ دو کو آپ ضرب کریں گے اکتیس شریعہ آ جائے گا ہمارے پاس باسٹ شریعہ بہتر تقسیم کریں گے انیس سو ساٹھ تو ہمارے پاس آ جائے گا زر شریعہ ایک سات آٹھ تو یہ ہم اس کو زر شریعہ اٹھارہ بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ سات سے بڑے پانچ سن سے تو ہم ایک کنوارٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا فینلی ریزالٹ امپارٹنٹ بھی ہے اب ہم چلتے ہیں کویسٹن نمبر فائیو کی جانے سیمپل پنڈولم از فیفٹی سینٹی میٹر لانگ لمبائی کتنی ہے سیمپل پنڈولم کی پچاس سینٹی میٹر تو میٹر میں کنوارٹ کرنے کے لئے سو سے ڈیوائیڈ پچاس زر شریعہ پچاس میٹر آ جائے گا ویٹ ویل بی دا فرکونسی آو ویبریشن ویبریشن کی فرکونسی فائنڈ کرنے اٹھ دا پلیس جی کی قیمت بھی دے رہے جی کی ویلی نو شریعہ آٹھ میٹر پر سیکنڈ سکیئر یہ آپ نے یاد رکھنے ایم سیکیوز میں بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی دیتا بھی نہیں ہے فرکونسی کے لئے ہمارے پاس فارمولو 30 ایکول ٹو پائی ایل اور جی فرسٹر فال ہم کیا کریں گے ٹائم پیریڈ فائنڈ کریں گے پھر ہم یوز کریں گے فرکونسی کو ٹو پائی کی قیمت ہوتی ہے تین شریعہ چودہ ایل ہمارے پاس تھا زر شریعہ پچاس یا زر شریعہ پانچ بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیوائیڈ کریں گے جی کی ویلیو نو شریعہ آٹھ کے ساتھ اس کو ضرب کریں گے چھ شریعہ چودہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے انڈرول لیں گے تو آپ کے پاس کچھ ویلیو آئے گی اس کے ساتھ ضرب کریں گے تو ایک شریعہ اکتالیس سیکنڈ تو فرکونسی کا آپ کو پتہ ہوتا ہے ریس پلک کور راف ہوتا ہے ٹائم پیریڈ تو ٹائم پیریڈ کا کیا کر لیں گے اولڈ کر لیں گے ایک بٹا ٹی فرکونسی کو ورڈ ہوتا ہے تو ون بائی آ جائے گا ایک شریعہ اکتالیس تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آ جائے گا زر شریعہ ستر ہارڈ فرکونسی کا یونٹ کیا ہوتا ہے ہارڈ آپ نے یونٹ بھی زیاد ضرور لکھنا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس فائنلی ریزالٹ یہی آ جائے گا زر شریعہ ستر ہارڈ تھانکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ آپ نے کیا رکھی گا